مزید حاضرین بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی کو ایک سے زیادہ مرتبہ سلام کر لے تو کچھ لوگوں کی طبیعتیں بے چین ہو جاتی ہیں کہ اتنا زیادہ سلام کیوں جیسے کسی ملکے بیٹھے ہوں کوئی آدمی اٹھ کر جائے پھر واپس آ کر دمارہ سلام کرے یا پھر کسی سے فون پہ بات ہو رہی ہو فون کٹ جائے دوبارہ فون ملائے پھر سلام کر لے یا پھر ایسے مسئلہ ہو کہ کوئی بیس میں آڑ آ جائے کوئی کسی کو سلام کر لے یا اپنا گھر ہو گھر پہ کوئی باہر جائے دوبارہ روم میں وہ مسائے تو سلام کرتے ہوئے آئے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے کہتے ہیں اتنا سلام کیوں کر رہے ہو ایسے بار بار سلام کیوں کرتے ہو بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس سلام کے عام کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا جس سلام کے عام کرنے کے لیے صحابہ بازار میں فقط اسی لیے جاتے کہ سلام عام کریں سلام کریں اس سلام پر چڑ یا اس سلام پر بیچینی کا یہ اظہار یا اگر کسی چیز پر دلالت کرتا ہے تو اس آدمی کی جہارت اور کمیلی پر دلالت کرتا ہے کمیلی پر دلالت کرتا ہے کہ دین کے علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے اسے تکریف ہوتی ہے یہ ایک نکیوں کے کمانے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا خَيِّتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُوْهَا کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا جائے گریب کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں تم جواب دو یا کم اس کم اتنا جتنا اس نے کہا واقع کر دو اسے اگر کوئی اسلام علیکم کہے تو آپ ایک لفظ بڑھ کے کہو وَرَحْمَتُ اللَّهُ بِمِلَا کے کہے تو ایک اور لفظ بڑھ کے کہو وَبَرَكَاتُهُ مِلَا کے کہے تو ایک اور لفظ بڑھ کے کہو اور اگر یہ بڑھ کے نہیں کہہ سکتے تو کم اس کم جتنا کہا اتنا جواب تو دے دو اور سلام سے متعلق سلام میں اتداء کرنا آگے بڑھ کے سلام کرنا یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہو شخص اللہ کے بڑا قریب آدمی ہوگا جو سلام میں پہل کرے آگے بڑھ کے سلام کرے اولن نیس بللہ من مدعہم بسلام و بودعو ترمیدی کی حدیث ہے کہ اللہ کے قریب ہو شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے اتداء کرے آگے بڑھ کر کے سلام کرے اور جب کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے رد السلام یہ حقوق میں سے ہے کہ جب سلام کر دے تو اس کا حق آپ پر بن چکا ہے اگر وہ حق نہ دے تو آپ نے گویا اس کا حق مارا ہے اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام سلام نے ایک اور صحابی کے جواب میں کہا جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اخبرنی بشین یوجیب الجنہ اخبرنی بشین یوجیب الجنہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے جنت واجب ہو جاتی ہو جس سے جنت نہیں جاتی ہو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ زبان پہ اچھی بات رو اچھی بات کریں بھلی بات کریں سیدھی بات کریں اور سلام کو عام کریں سلام کو عام کریں لوگوں کو کھانا کھنائیں یہ تین کام کرلو جنت واجب ہو جائے گی یہ تین کام کرلو جنت واجب ہو جائے گی اور اسی معنی کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس انداز سے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایو الاسلامی خیر کہ ہم نے اسلام کو جانا ہے اسلام میں پتا چلا ہے اسلام کے کون سے عامال اب جلے ذرہ اب جلے ہم نے بتائیے مجھے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا تُدعِمُ التعان وَتَخْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَبْتَعْرِفْ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ پہچان ہو نہ ہو جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام کرتے رہو سلام کو عام کرو اور نبی کریم علیہ السلام تو سلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اَتَّخِيَّةُ لِلْمَعْرِفَةِ کہ سلام پہچان ہو تو کریں گے انہا سلام نہیں کریں گے سلام پہچان ہو تو کریں گے انہا سلام نہیں کریں گے یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہئے لوگوں کو کہ اگر کوئی اجنبی ان کو سلام کر دے تو بجائے اس کے سلام کا جواب دیں چہرے پر سوادیہ نشان آ جاتے ہیں پہچان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کون سے پہچان ہے یہ کون ہے نہ نہیں پہچانا محسوس حاضرین سلام بڑا اہم اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا گیا حدیعہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں لَا تَدْخُنُوا جَنَّةَ حَدَّةُ اُمِنُوا کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو گے جنت نہیں ملے گی وَلَا تُؤْمِنُوا حَدَّةَ حَابُوا اور دیکھو ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب آپ اس میں محبتیں بڑھے گی آپ اس میں محبتیں کرو گے تو ایمان پیدا ہوگا اور اللہ کے نبی نے کہا اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْنِ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ کہ دیکھو کہ میں تمہیں ایسا بتاؤں کہ تم اس کو کرلو تو تمہارے درمیان محبتیں بڑھنے لگیں اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ سلام کو اپنے درمیان عام کرو سلام کو اپنے درمیان عام کرو اس سے محبتیں بڑھیں گی محبتوں سے ایمان پڑھے گا ایمان سے جنتیں ملے گی تو نبی کریم علیہ السلام نے سلام کو گریاد بنایا اور نتیجہ جنت بنایا کہ بندہ اسلام کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راستے کو آسان کر دیتے ہیں بلکہ ایک اور حدیث نے بتا بھی جب میں نے کہا جنت اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے جو سلامتی کو عام کرے سلام کو عام کرتا رہے تم عزیز حاضرین ہمارے اپنے معاشرے کا یہ ادمیہ ہے کہ اگر کسی نوجوان لڑکے کا یا کسی عورت کا کسی ایسے آدمی سے آمنہ سامنا ہو جائے یا کسی ایسے سے ملاقات ہو جائے جس کا بیک گروڑ دین سے ہو طالب علم ہو علماء ہو یا مزید کا مسلی ہو یا مزید کے ساتھی ہو تب سلام کیا جاتا ہے تب سلام کیا جاتا ہے اور اگر عام ساتھی ہو تو سیدھے بات چیز شروع ہو جاتی ہے سیدھے بات چیز شروع ہو جاتی ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے یہ اسلامی آداب نہیں ہے کہ بندہ سلام کو علماء اہل علم یا دین سے جس کا تعلق بنے یا اپنے سے پڑے صرف انہی کے لئے خاص کر دے بلکہ اللہ کے نبی کے الفاظ صاف ہے تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف چاہے پہچانو نہ پہچانو چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو سلام میں پہن کرنے کی بڑی تاقیل کی گئی ہے اور اس کے بڑے آداب نبی کریم علیہ السلام تو سلام نے حادیث میں بڑی تفسیر سے بیان کی ہیں اور یہ سلام یہ چیز ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان تانوقات کی ابتداء ہے دونوں میں آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور سلام سامنے والے کوئی پیغام دیتا ہے آپ کا سلام کرنا سامنے والے کوئی پیغام دیتا ہے کہ آپ میں تکبر نہیں ہے آپ اپنے آپ کو بہت اونچا نہیں سمجھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کوئی باہر نکلتے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے آگے بڑھ کے خود سلام کرتے آگے بڑھ کے خود سلام کرتے سلام سے انسان ہماری غلط فہمی کا یہ طریقہ ہے کہ سلام سے انسان چھوڑا ہو جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ سلام دلوں سے تکبر کو نکالے گا سلام انسان کے اندر توازو اور خاکساری کو پیدا کراتا ہے انسان ڈون ٹو ارتھ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نرم اور اچھے اخلاق وانہ بناتا ہے سلام کے ذریعے سلام یہ زبرت نہیں ہے سلام اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہے سلام اپنے آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے بلکہ سلام یہ آپ کو اور اونچا کرے گا بلکہ اونچا کر کے اللہ کے قریب کرے گا جیسا کہ میں نے Expert کہی کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قرم قصر سے زیادہ حق دار وہ ہے جو سلامتی کو زیادہ سے زیادہ عام کرے کسرس سے سلام کرے سلام کا احتمام کرے اور معزد حاضرین نبی کریم علیہ السلام کی ابتدائی جو تعلیمات تھی مکہ میں آپ نے جو شروع میں شروع اسلام میں آپ نے جو عام کی تھی اس میں سے ایک تعلیم بڑی عام تھی کہ بدل السلام للعالم بدل السلام للعالم پورے عالم کے لئے سلامتی کو عام کیا جائے پورے عالم میں امن و سلامتی کو پھیلایا جائے امن و سلامتی کو عام کیا جائے کہ اسلام کے مقاصد اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے ایک حدیث میں اللہ کے لئے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگو سلام کو عام کرو کھانے کھلاو ایک دوسرے کو رشدانیوں کو جوڑتے رہو جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کہ اللہ کے لئے نماز پڑھ لو تو نتیجے میں کیا ہوگا تدخل الجنت بسلام پوری سلامتی کے ساتھ ہر قسم کے عیم سے ہر قسم کے عذاب سے ہر قسم کی تکریف سے پاک ہو کر کے بچتے بچاتے ہوئے پوری حفاظت کے ساتھ الجنت یعنی جنت میں تو بھی داخلہ ملے گا پوری سلامتی کے ساتھ اور قیامت کے دن کی سلامتی اس سے بہترین سلامتی ہے قیامت کے دن کسی کو سلامتی نصیب ہو جائے قیامت کے دن کسی کو امن و سخون نصیب ہو جائے کہ جس دن سب پریشان ہوں گے ہر ایک نفسی نفسی کے آلم میں ہوگا تو سلام کو عام کرنے والا اللہ کے نبی نے کہا تدخل جنت بسلام پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا پوری سلامتی کے ساتھ جنت پہ داخل ہوگا تو مزیس حاضرین بلکہ اللہ تعالی نے جنت کا نام دار السلام رکھا ہے اللہ نے جنت کا نام دار السلام رکھا ہے بلکہ جنتی جب جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے سلامتی کی دعائیں دیں گے اور آپس میں جنتیوں کا تحیہ یہی سلام ہوگا تو محسوس حاضرین یہ سلام السلام علیکم یہ کلمات آپ کو اگر اس دنیا میں پابندی کر لیں تو جنت میں جانے کا ایک بہترین ذریعہ بنیں گے جبکہ جنت کا یہی سلام ہے جنت کا یہی پیغام ہے جنت میں یہی ایک دوسرے کو قریب کرنے کا ایک دوسرے کو سلامتی بھیجنے کے الفاظ ہیں تو محسوس حاضرین اس کو اس پورے ایمان و عقیدے کے ساتھ کہیں پورے ایمان و عقیدے کے ساتھ کہیں پورے احتساب کے ساتھ کہیں سواب کی نیت سے کہیں اور اللہ کے اس نام کو عام کرنے کی غرض سے کہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بابرکت بنائے گا اور حقیقی طور پر زندگیوں میں سلامتی آم ہوں گی زندگیوں میں سلامتی آم ہوں گی بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں سلام کے بخیر داخل ہو جائے تو یاد اکھیں شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ چلو رات گزارنے کی جگہ مل گئی رات گزارنے کی جگہ مل گئی تماظرز حاضرین اپنی زندگیوں کو ان سلامتیوں سے پر کرنے کی کوشش کریں عقیدتاً احتساباً اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے سلامتی کو عام کریں السلام علیکم اس لفظ کو کسر سے کہتے رہیں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے رہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول کرنے سامنے والے پر سلامتی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے اور اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے اور کسی بھی قسم کے کنشنوں سے ہو سکتا ہے سلامتی دے دے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کیے دار السلام کے وعدے کیے اللہ نے جنتوں کے وعدے کیے ہیں